اسلام علیکم مراظرین بھر مارنگ سیف سری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تاہرہ علی تاہرہ کیا حال چالے آپ کا خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک چال تاہرہ ناشتہ کر لیا آپ نے یا بھی کرنا ہے ناشتہ میں کر کے ہی ہمیشہ سٹوڈیو پر سیٹ پر بیٹھتی ہوں تاکہ تھوڑی انرجی آجائے آپ میں میرا خیال ہے کہ ناشتہ ضروری ہوتا ہے آپ کو ضرور کرنا چاہیے تاہرہ آپ کی اس بات سے مجھ لگ رہا ہے کیا وقت کی بھی کافی پابند ہے ہاں میں وقت کی بھی پابند ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم پہ پہنچوں ٹائم پہ سارے کام ہو وہ پاکستانیوں والا کہ آٹھ بجے یہاں پہنچنا ہے تو ہمیں یہ پتہ شکتا ہے کہ دس بجے آٹھ بجے کہنا ہے تو مطلب ہے دس بجے ایسی بالکل بات نہیں ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے یہ بیسے ہماری قوم کے اندر چیز انڈلز ہو چکی ہے مپنج ہو چکی بھی ہے کہ ہم نے جو ٹائم دینا ہے اس ٹائم سے کم سے کم اگر آدھا گھنٹا کم سے کم اگر ہم لیٹ نہ پہنچیں تو شاید ہمارے سینوں کو تھندک نہیں ملتی ہے میں سکون نہیں ملتا کیونکہ ہم نے ایسی سیسٹم بنا لیا لیکن اگر ہم پاکستانی ایسے جب دوسری دنیا میں جاتے ہیں باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو گھڑی کی سوئی کے مطابق چلتے ہیں بلکل ایسے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ وقت کی کتنی قدر ہے ٹائم بھی کتنی punctuality ہے اور اسی چیز کو لے کر ہم ایک پہنی خوبصوری سی قوٹیشن ہے وقت کو لے کر وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کیمتی جو سرمایہ ہے سب سے کیمتی چیز جو ہے وہ وقت کی قدر ہے کیونکہ ٹائم is money بلکل ایسی ہے اور وہی باتی سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں تو ہم وہی لوگ وقتی قدر بھی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم میں problem نہیں ہے وہ سو سائٹی کا ایسا وہ ماحول ایسا ہے ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایڈاپ کر لیا ہونے کہ ہم نے یہاں میں رہتے ہوئے وہ کام کرنا ہے rules and regulations ایسے ہیں اس کے بعد پھر ان سو سائٹی کے لوگوں کا state of mind ایسا ہے کہ اس چیز کو اگر آپ لیٹ جاؤ تو اس چیز کو بہت ہی پورا کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کے دس منٹ کا مطلب دس منٹ ہے اگر آپ آٹ بجے ہیں تو ان کا مطلب آٹ بجے ہے تو وہاں کچھ norms and rituals ہیں جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کسی وجہ سے ترقی پہ ہیں تو پھر why not us why not us ہمیں ہمارے اندرے چیز ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اہد کریں ایک دوسرے سے وعدہ کریں اور اس چیز کو adopt کریں لائف اب ایک ہی چیزیں کتنی چینج ہوگی وقت کی قدر ہمیشہ کریں کیونکہ جو شخص time پہ وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمیں چلتے ہیں اپنے پہلے segment کی طرف آج کے خبارات تو تائرہ ہمارے سب سے پہلی خبر ہے موسم کے حوالے سے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے گرمی نے اپنا جعبن دکھانا شروع کر دیا ہے جعبن دکھانا شروع کر دیا ہے بلکل جعبن پہ ہے صبح میں جب آرہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصی temperature محسوس ہوتا ہے آپ کو دل چاہتا ہے اے سی آن کر دے پنکھا آن کر دے مطلب آپ کو شدید میری گرمیاں محسوس ہونا شروع ہوگیا ہے آپ کے جسم کو محسوس ہونا بارش اور طوفان کا ہیٹ ویو کا خچہ ہے اور بارش اور طوفان کا الٹ جاری ہے اور دن کا درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری اضافے کا مکان ہے اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ اس وجہ سے فصلوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے زیادہ temperature ہو پہنچ جل بھی جاتی ہے لوگ کی شدد میں بھی اضافہ ہونے کا خچہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو air quality index ہے یہ بھی موسم سے link کرتا ہے smoke سے link کرتا ہے وہ 170 record کیا گیا ہے Lahore کا جو کہ unhealthy ہے انسانی صحت کے لئے موظر ہے اور اسے بچنے کے لئے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے فصلوں کی واقعات کو آگ نہیں لگانی ہے ایسی کوئی بھی چیزیں جس سے دھوا generate ہو گئر ضروری dھوا generate ہو اس سے شتناب کرنا ہے ہماری اور temperature کی جو آپ بات کریں 11 سے موسم change بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو as per weather کی prediction ہے اس پر یہ بتایا گیا ہے کچھ کم دوپہر میں باہر نکلیں اور احتیاط کریں بہت زیادہ پانی بھی نہیں پی اپنا خیال رکھیں آپ اچھے ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے ہم آپ کے لئے موجود ہیں اس کے بعد چلتے ہیں مریم نواز شریف کا خواتین کو با اختیار بنانے کا وزن اور اس حوالے سے بہت سے کام جاری ہیں خواتین کے لئے بہت زیادہ کام اور تمام خواتین کے لئے رول موڈل بھی ہیں جب آپ دیکھ اور اس حوالے سے جی حالی بھرتی کے دوران سولہ سو سے زائد خواتین نے پنجاب پولیس میں شمولیت اختیار کی ایک ہزار تین سو اکاون خواتین لیڈی کون سیبلز چار جائیور کون سیبلز دو سو انس ٹرافک اسسسٹنٹ بھرتی ہوئے بتانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ خواتین کے لیے بہت ساری اپرشنوٹیز ہیں اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں خواتین اکسر گلا کرتی تھے کہ ہمارے لیے اپرشنوٹیز کم تھی گلے اب نہیں رہے آپ کے لیے بھرپور مواقع ہیں آپ میں سکل ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں پلیٹ فرم آپ کے لیے موجود ہے میرا خیال سے خواتین کو گلہ بھلکل نہیں کرنا چاہیے چاہیے چاروں طرف خواتین ہی خواتین ہی خواتین ہی خواتین مردوں گلہ ہوتا ہے خواتین ہی خواتین ہی خواتین ہی خواتین میں لائے گیا ہے اپنی طرز پاکستان پہلا پولیس سٹیشن ہے اگر آپ پولیس سے رابطر کرنا ہے پولیس سٹیشن نہیں جا سکتی آپ نے just 1 5 پہ کال کر 2 پریس کرنا ہے پولیس سٹیشن میں آپ کو کانٹیکٹ ہو جائے گا آپ کے تمام مسائل زخمی ہوئے ہیں اس کے ساتھ تیز رفتاری اور ٹرافک کورن کی خلاف ورزی بڑی وجہ ہے ہم ہمیشہ پلاتفارم سے بات کرتے ہیں اور آگے میں بزید کرتے رہیں گے قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ ٹرافک حادثات سے بچنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے پیارے آپ جن سے پیار کرتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں محفوظ رہے تو ٹرافک کامانین کی ببندی کریں اور law enforcement ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کریں بہت ضروری ہے سب سے امپورٹنٹ چیز دائرہ یہ ہے کہ ہم جو سگنل توڑتے سگنل بریک کرتے ہیں یہ چیز ٹرافک حادثات کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے اس سے جان بھی جا سکتی ہے انسان کی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے زخمی ہو سکتا ہے تانگ پرکچر ہو سکتی ہے موقع پر کچھ سیکنڈ یہ شاید ایک ادھر منٹ کا ڈیلی ہے اگر سیل پر کھڑے ہو جائیں تو اگر آپ کو جلدی پہنچ پہلے نکلی جیئے لیکن اپنی جان کی قرار کی سکتی مزید شیئر کرتا چلوں کہ 312 فران زخمی ہوئے اس میں 108 شدید زخمی ہے جن کو فوری ٹیم کو بھی سلیوٹ پیش کرتے ہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ 24 7 کوئی بھی ایسا حادث رونما ہو جاتا ہے تو وہ موقع پر within minutes موقع پہنچ جاتے ہیں اور جو بھی جس طرح کا patient ہے اس کو اس کے calling ڈیل ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اتنی کا عوش کر رہے ہیں بلکل ہمارا اکسر کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہی ہے لیکن آپ بھی تو اپنا کام کیجئے آپ بھی تو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجئے گزشہ 24 گھنٹے میں جی امرجنسی ہلپ لائن 15 پر 68 343 کالز موصول ہوئیں اور ایک بڑی تعداد غیر ضروری کالز کی غیر متعلقہ کالز کی تھی اور آپ سے وہ ہی ریکویسٹ کریں گے کرتے رہیں گے جب تک کہ نمبر کم نہیں ہو جاتا تو 15 کی اہمیت کو سمجھئے اس پر غیر ضروری کالز کرنے سے اجتناب کیجئے اسی کے ساتھ 5691 کالز پر شہریوں کو مختلف کیسیز میں مدد فراہم کی گئی اس کے ساتھ جو سیف شریز آثورٹی کے ہمارے کیمراز ہیں آٹھ ہزار کے قریب کیمراز شہر لاہور کو نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ 24 بائی سیون ہمارے ورشوال پیٹور پنجاب پولس کی ومن سیفٹی آپ کیجئے کیوں نہیں کی آپ پوری تو آپ پہ انسٹال کیجئے اور اس ایپ کے زیریے 48 یعنی 48 خواتین کو مدد فراہم کی گئی اس کے ساتھ جو ہمارے بہت ہی ایمپورٹن دیپارٹمنٹ اگر آپ کے ساتھ کو واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ میں کرنا کیا ہے اپنے انیویسٹکیشن آفیسر کے ہمرا تشریف لا سکتے ہیں ٹھوڑی 4 7 جی بھی سرویس آپ کے لئے مہیا کر دی گئی اس کے ٹائم کو بڑھا 24 گھنٹے کر دیا گیا تا آئیں اپنا ایویڈنس دیکھ سکیں تو کل 24 گھنٹے میں 18 cases میں پولیس کو اس حوالے سے ایویڈنس پروائیڈ کیے گئے پھر ہماری ایک اور بہت ہی زبردست سرویس crime stopper service بہت important service ہے اس کا بہت فائدہ بھی رہا ہے پبلک کی طرف سے بڑا اچھا ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے کہ جو لوگ کسی بھی ایسے خفیہ جرائم جو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی پانی چوری ہو رہی ہے پتنگ بازی ہو رہی ہے ایسی معلومات جو آپ ہمیں دینا چاہتے تھے لیکن اس لئے نہیں دے پاتے تھے کہ ہم نہ فض ہیں کوئی محلداری کا معاملہ ہے کوئی عشداری کا معاملہ ہے کہ ہمارا نام نہ آجائے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جس سے سارا مدہ ہمارے پر آجائے اور ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے لئے مشکلات پیش آئیں تو Crime Stopper Service کا کام یہ ہے کہ آپ اطلاع دے سکتے ہیں اپنی identity disclose کیے بگئے اور آپ یہ اطلاع کسی بھی وقت دے سکتے ہیں لیکن یاد رہے یہ line امیجنسی پرپس کے لیے نہیں ہے امیجنسی پرپس کے لیے 1-5 بھی ہے اور آپ پنجاب Safe Series Authority کی website پر جا Crime Portal Service کو facilitate کرتے ہوئے یہاں پر خوفیہ اطلاع دے سکتے ہیں video evidence شیئر کر سکتے ہیں pictures شیئر کر سکتے ہیں اور اس سارے process میں جو آپ کا identity ہے وہ disclose بلکل نہیں ہوگی اور یہاں number آپ سے share کرتے چلیں 0333 Safe City یہ number ہے جہاں پہ آپ call کر سکتے ہیں 033 72 33 24 89 یہ Crime Shopper Service کا number ہے اور ایک دفعہ میں بتاتا چلوں کہ ایمیجنسی کے لئے آپ نے 15 ہی ملانا ہے ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور میں ڈنگی وائرس کے دون مریض 321 مقامات پر Larva طلف اور شہریوں کے ڈنگی وائرس سے متاثر ہونے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے شہریوں کو علاقے میں سپریے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈنگی ہر موسم دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے اس موسم میں پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بیماری جھیل نہیں پڑتی ہے تو اس سے اتیاطی تدابیریں جو جو بھی ہیں وہ آپ اپنائیں جس طرح سے آپ نے غیر ضروری طور پر مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنا اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر ساف پانی جو ہوتا ہے اس پر اکثر آیا کرتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے اتیاد کرنی ہے آپ اتیاد کر کے چلیں باقی معاملات جو ہیں وہ اوپر والے پر چھوڑ دیں بلکل اور اگر کہ آپ کوئی کوئی محسوس ہو رہا ہے تو وہی بات گھرے لو ٹوٹکوں سے تھوڑا سا وائیڈ کر لیں کہ بعد میں زیادہ سیچویشن خراب ہو جائے آپ کی بیواری کسی ایسے پوائنٹ پہ آجائے خدا خاص کوئی آگے زیادہ مسائل کا سامدہ کرنا پڑے تو اپنے ڈاکٹر کو کنسل کریں اس کے بعد چلیں گے آخری خبر کی طرف ہم بات کرتا ہے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اس حوالے سے جو بھی جو صورتحال چل رہی ہے یقین معنی بیان کرنے سے میں کاثر ہوں کہ اس قدر خوف ناک سیچویشن بڑی تعداد چھوٹے معصوم بچوں کی خواتین کی 34000 پلس اب تک لوگ شہید ہو چکے ہے رفا میں دس لاکھ سے زائد پناہ گزی موجود ہیں اور لوگوں کو کہیں اور یعنی ہجرت کرے جانے کے لیے کوئی اور ان کے پاس آپ موجود نہیں ہے اتنے حل پلس لوگ ہیں کہ ہیں تمام ادارے آپ سے ریکویسٹ ہے اس مسئلہ کا حل نکال لیے تاکہ وہ لوگ بھی اچھی اور پور فضا سانس لے سکیں تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ امید کرتے ہیں کافی اچھی انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا آپ میں رہ رہے ہمارے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ CM Punjab چکے ان کے بہت سارے کام چکے daily basis پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے افتتا ہو چکے ہیں اسی طرح سے ایک اور ایک project ہے جس کا بھی آپ دیکھا پچھلے دنوں میں افتتا ہو اور وہ اس حوالے سے کام بھی جاری ہے وہ بات میں کر رہی ہوں جی field hospitals کی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک hospitals موجود ہوتے ہیں hospital اپنی جگہ میں موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ایسے hospitals ہوتے ہیں جو آپ کو سڑکوں پہ چھلتے ہوئے نظر آئیں گے کیس طرح سے آپ in hospital سے medicine لے سکتے ہیں کیا سہولیات یہاں فرام کی جا رہی ہے کیا یہ project اس کا purpose کیا ہے اس پہ دیٹیل میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہے ایرم شہزادی کوڈینیٹر فیلد hospital میں ہم کو پرگرام مجھے جاتے ہیں تمام سوالات کے جواب لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس project کی ڈیٹیل کے حوالے سے سلام لیکم مام والیکم سلام کیسی ہوں مرحی مرحی فرس ایرم ورم 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 شو مرحی بار 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 ایڈ تاہرہ جانتی ہے وقت بہت important ہے بلکل کوئی ہمارے لیے وقت نکالے تو ہم اس کے قرد دائیں بلکل 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 میرا پہلا سوال ہی ہے گورنمنٹ و پنجاب کی جانب سے فیلد ہوسپیٹل و کلینک و ویلز پروجیکٹ کا فیلد نظرین کو بتائیں کیا سوال فیلد ہوسپیٹل جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ بڑے ہوسپیٹل کی ساری جتنی بھی سہولیات ہیں سروسیز ہیں وہ ایک منی ہوسپیٹل کی شکل میں سڑک پہ آبیلیبل ہو لیں گی اور یہ نہیں کہ بلکل روڈ پہ آبیلیبل ہیں یہ ان فار فلنگ ایریاز میں اس کمیونیٹی کے لیے جائیں گے جو پور کمیونیٹی سے بلوگ کرتے ہیں جن کے پاس بیسک سہت کی سہولیات اپنے ارد گرد مفت موجود نہیں ہے اور اس وجہ سے ہوسپیٹل میں نہیں جاتے کہ ان کو ایکسیسیبیلیٹی کا issue ہے یا اویلیبلیٹی کا issue ہے تو ہم ان کے دور سٹیپ پہ جا کے ہم لوگ پارٹنر ہیں میں ہوسپیٹل ہیلتھ نیٹ ورک سے بلوگ کرتی ہوں ہم وہ ٹیکنیکل پارٹنر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اس پروجیکٹ میں تو گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا initiative ہے کہ ان کے door step پہ ان کو وہ services پروائیڈ کی جاری ہیں جو ترشی کے ہوسپیٹل کی ہوسپیٹل نہیں لیکن بیسک سہولی ہوسپیٹل کے حوالے سے مجھے بتائی کہ اس پروژیکٹ میں اس ہوسپیٹل کا بیسکل کیا کردار ہے ہوسپیٹل نیٹوک کا ایک دیپارٹمنٹ ہے کمیونیٹی ہیلتھ دیپارٹمنٹ جو کہ پرائیمری ہیلتھ کی فسیلیٹیز جو پروائیڈ کرنا ان کو orientate کرنا اور actually ان کو فیلڈ میں رن کرنا وہ ہوسپیٹل کا ہے بیسکلی initiative گورنمنٹ کا ہے فنڈنگ بھی گورنمنٹ کی ہے میڈیسین بھی گورنمنٹ پروائیڈ کری ہے لیکن ان کو فیلڈ میں ہوسپیٹل کی ٹیم جو ہے اس کو فیلڈ میں implement کری ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو service ہے اس کو initiate کرنے کا purpose جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ جو لوگ ہر کو اس سے facilitate نہیں ہو سکتا ہر کسی کو مدد فرام نہیں کی جائے گی یا اس کو ایسے community جو لوگ ہوسپیل نہیں جا سکتے ان کے لئے بھی ہے اگر کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے گارمنٹ of health پنجاب اور جو district کی گارمنٹ ہے health department کی ان کے ساتھ میل کے ہم ان areas کو identify کرتے ہیں جو slums ہیں جو دور دراز گاؤں ہیں جہاں پر صحولیات موجود نہیں ہے تو جب ان تک یہ گاڑی پہنچتے ہے تو obviously جو آس پاس کی community ہے وہ ہی اس کا plan بنتا ہے کہ 3 دن یہ پھر شہر کا راؤن لگائے گی تو یہ گاڑی جو ہے field hospital ایکچلی یہ deploy ہی ان area میں کیا جاتا ہے جہاں پر وہ community جو کے needy ہے اور جو deserving ہے ان کے door strap پہ موجود ہوتی ہے تو obviously وہ لوگ سے services لے ہیں پہلے phase میں کتنے field hospitals کا کیام عمل میں جائے گا یا لائے جائے گا step by step کیا گیا ہے in operation سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس کو as trial جو ہے community میں لے کے گئے تے for community feedback جو بہت اچھا feedback ملا یہ چھوڑہ شہروں میں start ہوا تھا اس وقت currently یہ 17 ڈسٹرک میں operationalized ہے پنجاب کے لاہور سمیت سترہ شہروں میں operationalized ہے 21 شہروں میں operationalize کرنا ہے اور سترہ میں یہ ہو چکا ہے fully office services دی جا رہی ہیں OPD چل رہی ہے اور جو اس میں دوسری سہولیات ہیں سب دی سہولیات کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہے کس حد تک لوگ چیک اپ ہو گیا یا ٹیسٹ فقر ہے کہ یہ ایک mini hospital ہے مطلب اس میں primary health care ہے جنرل جو بھی آپ complaints ہوتی ہیں patient کی وہ ہیں اس کے ساتھ لیب ٹیسٹ ہیں جن میں گردوں کا ٹیسٹ ہے لفت رفت ہے جگر کے ٹیسٹ ہے شگر کا ٹیسٹ ہے ہپیٹ ہے بی سی کے ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ 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 x-ray ہے ECG ہے ultrasound ہے گائنی کا پورا department ہے ہمارے پاس اس field hospital میں WMO موجود ہے woman medical officer کے ساتھ LHV ہے جو کہ گائنی کے patient کو ڈیل کرتی ہے ان کے لئے ultrasound ہے antinatal postnatal child care specifically nutrition کے حوالے سے counselling کی جاتی ہے یہ mini hospital ہے مطلب یہ وہ بات ہے اور اس میں privacy بھی ہے female patient کوئی WMO سے کروانا چاہتی ہے اس کو کوئی force نہیں کر سکتا کہ آپ MO کے پاس جائیں اچھا medical officer ہے وہ اگر کوئی mail ہے اس کو کوئی history بتانے میں اپنی disease بتانے میں hesitate کر رہا ہے کہ WMO کو نہیں بتا رہا ہے اس کے لئے male doctor ہمارے پاس lab technician x-ray technician اس کے لابہ support staff بھی ہے مطلب چلتا پھرتا پھرتا proper hospital ہے میں سوچ رہا تھا کہ عام hospital کی طرح ہی اس کا structure ہے اس کا structure بھی different ہے کچھ اس کا structure عام hospital کی طرح ہے صرف یہ گاڑی کے اندر ہے یہ گاڑی کے اندر ہے یہ ایک جگہ پر fix نہیں ہے اور گاڑی ماہم کس طرح یہ کنٹینر ہے کنٹینر ہے بس سوالتی ہیں روٹس پہ اس سے بڑا ہے اس سے بڑا سوالتی بڑا سوالتی اور اگر آپ اس میں انٹر ہوں تو چار کمرے ہیں چھوٹے کمرے جس میں ایک میڈیکل آفیسر کا کمرہ ہے چھوٹی سی لیب ہے ایک چھوٹا سا x-ray room جہاں پر پر کاؤچ ہے اگر انہوں نے chest x-ray کروانا تو کھڑے ہوگا اس کے علاوہ ECG کروانا ہے اس کے لیٹنے کا پورا آرینجمنٹ کوئی emergency ہو جاتی ہے تو اس کے لیے first aid کے لیے بھی وہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے کیونکہ آس پاس کسی بھی طرح کے اور پھر یہ گاڑیاں جو ہیں یعنی یہ جو ہمارے field hospitals ہیں یہ کسی قسم کی کوئی emergency ہو جاتی ہے اگر flood جا جاتے ہیں یا earth کوئی جاتا ہے اس کے لیے بھی فول ٹائم ready ہیں موجود ہے جسے بھی ذکر کریں کہ پورے month کا شیڈول design ہوتا ہے تو کوئی بھی person جانا چاہے کہ کس area میں کب جائے گی اس کی timings ہوں گی تو کوئی website ہے جسے through access کی آس ابھی یہ website پہ نہیں ہے لیکن جس area میں یہ جاتا ہے کہ کوئی پیشنٹ کو دے دیتے ہیں تو وہ پیشنٹ اس کو فون کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آج آپ کہ پر ہیں وہ اس سے پانچ کلومیٹر یا داس کلومیٹر آگے اس location سے آگے ہوگا تو وہ اس کو پھر وہاں پر جا کے وہ follow up کروا سکتا مہم کتنے ڈاکٹرز ہیں جس فیلد ہوسپیٹل کے موجود ہوسپیٹل میں ایک میل ڈاکٹر ہے ایک فیمیل ڈاکٹر ہے ایک LHV ہے جو گائنی اور فیمیل اور جو بچوں کی زچہ بچہ کی نگیداشت ہے اس کا پورشن جو مینوال وہ cover کرتی ہے اور باقی میڈیکل سٹاف ہے لاب کا ایک سپنسر ہوسپیٹل میں چھوٹی سی dispens ہوسپیٹل میں ہر طرح دوائی جو گورنمنٹ کی طرف سے فری پروائیڈ کی گئی ہیں وہ وہ پر سٹور ہوتی ہیں ایک ہفتے کی میڈیسن ہم اس میں میکسیمم ایک ہفتے کی میڈیسن فیلد ہوسپیٹل میں ہوتی ہے باقی ہمارا جو باقی ہمیں چار چار شہروں کے ہم نے cluster بنائے ہیں پھر ان شہروں کو میڈیسن وہاں سے weekly basis پھر ڈیلیور کی چونکہ یہ گورنمنٹ کا ہی initiative ہے تو آپ پھر اس کی کوئی فیس بھگرہ بھی نہیں ہوگی تو ٹوٹل فری of cost ہے اور جو ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ attention کے ساتھ AC room میں proper attention کے ساتھ respect کے ساتھ باہر پر بھی ہمیں بٹھایا جاتا ہے تو ہم نے kanopi chairs اور tent کا arrange کر کے پانی پھر 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 مقصد ساتھ مقصد بسی گریب طبقہ ہے اور دور دراز علاقوں میں رہتا ہے جن کو travel کرنے کا ہسپتال کا سفر ہوتا ہے سفر کرنے میں تنگی ہوتی ہے گھنٹے دو گھنٹے کا سفر کر مریض کو رہ کے جائیں وہاں ان کے لئے یہ سمہولت کہ آپ نہ جائیں ہم آپ کے پاس مقصد یہ بہت سارے پیشنٹ اس وجہ سے نہیں جاتے جیسے آپ نے کہ دور ہیں ایکسی سبیلیٹی کا یشو ہے پیسوں کا بھی فنانشل پرولم بھی ہے کہ میں دور نہیں آج میں یہ کام کر لوں تو پیسے بچ جائیں گے اگر میں ہوسپیٹل تو اس کی بیماری ہے وہ بگڑ جاتی بجائے کہ چیسٹ انفیکشن اور ٹی بی ہی ہے تو یہی پہ ڈائیگنوز ہو جائے گی بجائے کہ وہ بگڑ جائے اس کی حالت تو یہ ترشی کیر پر بردن بیس کا کافی کام ہوگا بہت زیادہ سنکے بہت خوشی بھی ہوئی اور اس کی ڈیٹیل جان کے بھی آخر میں آپ پیغام دینا چاہیں ہماری دیکھنے والے لوگوں کو پروجیک کے حوالے سے کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گی پیغام یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آپ کے لئے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور ان لوگوں کے لئے صحت کی سروریسیز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لئے دوائیاں بچی رہنے دیں کیونکہ کچھ لوگ شوکیا بھی کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو بڑی بڑی گاڑی سے اتر کر بھی صرف شوکیا میرا 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 بی پی ٹھیک ہے میرا فلان ٹیسٹ کر میری شوگر کا ٹیسٹ جس community کے پاس کہ یہ آپ لوگوں کے لئے initiative شروع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگ ضرور آئیں اپنا حق سمجھ کریں اور اس کو آویل کریں Thank you so much Thank you جی ہمارے ساتھ ہیں project coordinator ارم شہزادی صاحبہ فیل hospitals کی تو یہ ایک بڑا اچھا initiative لیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور نہیں جا سکتے ہسپتالوں میں ٹیویل کی وضائے سے بچانے کی بیماریاں جو ابھی سٹارٹ ہوئی ہوتی ہیں پکڑنا بہت ضروری ہے اس میں وہ تاخیر کرتے ہیں تو یہ ہسپتال آپ کے پاس آئے گا آپ ہم آپ کے پاس آئیں گے بہت اچھا initiative اور بھی ہماری گورنمنٹ لیتے رہے گی تو اب تک کے لیے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہی ہمارے ساتھ بنے رہی ملتے ہی مارنگ سیسوڑی میں ایک تفہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں ہمیشہ ہم بہت ہی جدو جاہت کر کے بہت ہی مہنت کر کے سر خپا کے دنیا بھر سے عجیب و غریب کسیم کی مارکت تنگ تنگ چھوٹی بھی اور تنگ بھی میرا خیال ہے کہ انڈیا میں ایک جگہ جہاں پہ چھوٹ بلکل کنجسٹ سی مارکت ہو سکتے دنیا میں کسی اور جگہ پہ میری نالج میں انڈیا مارکت ہے آپ کس مارکت کے بارے مارکت چھوٹی ہوگی وہاں پہ بزار جہاں پہ آپ ضروری زندگی کی چیزیں ملیں گی سستی ملیں گی تو مہا پہ رجحان زیادہ ہوگا مرشبت اس جگہ جہاں چیزیں کسلی ہیں تو ایک ایسی مارکت آپ نے انڈیا کی بارے میں بات کی لیکن انڈیا پیچھے رہ گیا ہے یہ تھائی لینڈ میں ایک مارکٹ ہے جس مارکٹ کا نام ہے میک لانگ میک لانگ مارکٹ ہے تھائی لینڈ کے اندر جو دنیا کی سب سے تنگ ترین مارکٹ ہے عجیب و غریب مارکٹ ہے یہاں دنیا کی اشیاء کی تقریباً ضروریاتی زندگی کی کھانے پینے کے معاملے میں اور ڈیفرنٹ چیزیں جس سے ہم کہیں کہ روز بھنا کی زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ سب چیزیں یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مارکٹ سے ایک ریلوے ٹریک بھی گزرتا ہے اچھا ہاں اس کی picture میں نے کہیں 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 دیکھی ہوگی آپ نے ایک چھوٹا سا ٹریک ہی ٹریک آپ کو نظر آتا ہے اس پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب ٹرین آنے والی ہوتے ہیں تو لوگ بلکل ایسے دوک جاتے ہیں دیواروں ساتھ لگ جاتے ہیں ٹرین گزرتے ہیں اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پورا رستہ دیتے ہیں ہوتے ہیں ٹرین کو اس ٹریک کیونکہ ٹرین نے گزرنا ہوتا ہے اور وہ سارا ساز و سمان اپنا جھٹ سے ہٹاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی کچھ چیز آباد ہی نہیں تھی یہاں صرف ایک ریلوے ٹریک ہی تھا جائرہ جب ٹرین نے گزرنا ہے تو پھر پیش ہونا پڑتا ہے بالکل اور جب جیسے وہ ٹرین گزرتے ہیں واپس وہ اپنے ٹھیلے لگا لیتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کا رجحان آنے کا بہت زیادہ ہے مطلب کہ کچھ دیر پہلے جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں ٹرین جب آتی ہے تو لوگ ایسے زباروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے لوگ تھے ہی نہیں کبھی تو یہ بڑی تنگ اور چھوٹی مارکٹ ہے مطلب اگر کہا جائے کہ اتنی چھوٹی جگہوں پہ بھی انہوں نے جس کو اپنی مارکٹ بھی بنا دیا ریلوے کا ٹریک بھی بنا دیا وہ ایک گلی بھی ہے تو ایک ہی جگہ بہت ساری کاموں کے لی استعمال ہو رہی ہے تو یہ بڑی ہی میں نے خپ کے نا یہ خبر نکال لیا آپ لوگوں کے لیے مجھے آپ کے لیے بہت زیادہ effort کرتے ہیں تو ان کو appreciate کرنا چاہیئے آپ بھی comment میں زبیر کو appreciate کریں کہ وہ کتنی effort کر کے آپ کے لیے use ڈرون کے لاتے ہیں زبیر we appreciate your efforts یہ تو زبردستی والی appreciation ہوگی خیال نہیں وہ تو کر دیں آپ آپ دیکھیں گے آپ میں کیا comment کرنا ہے میں چلوں گی second خبر کی طرف دوسری خبر کی طرف مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ سست لوگ ہیں کچھ چست لوگ ہیں تو maximum آپ کے circle میں بہت زیادہ بھی سست بندہ ہوگا تو وہ کتنا سست ہوگا کتنا سست بندہ آپ کی آپ نے اپنی life میں آپ نے آس پاس دیکھا ہے نہیں ہیں کچھ سست بندے اگر میں اپنی energy کی مطابق دوسروں کو compare کروں تو مجھے کافی لوگ مل جاتے ہیں جو سست ہیں نام لیے بغیر ہاں نام لیے بغیر کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی کا نام ہی لے سکتے تو دنیا میں ایک ایسا بھی جانور موجود ہے جو سست چھوڑے سسترین جانور ہے سست کی بھی کوئی third category اور سسترین وہ جانور ہے اور جو کھاتا ہے تو اس کو قریب 15 سے 30 دن لگ جاتے نہیں لگ جاتا ہے اس کو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے ڈائجسٹ کرنے دو ہفتے سے ایک مہینے کے اندر اندر لگ جاتا ہے اس کو کھانا ڈائجسٹ کرنے کھانا ڈائجسٹ کرنے میں سلوت نامی یہ جانور ہے جو ایک ماں اپنا کھانے کو پورے دن میں وہ مشکل ایک سے دو پتے کھاتا ہے درخت کے اوپر ہی پائے جاتا ہے آپ کو ذرین تنی درخت کے اوپر ہی رہتا ہے اور وہ بھی دیجسٹ کرنے میں دو ہفتے سے ایک مہینہ لیتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سستی کی ایک اعلا مثال ہے اور اس کی کریکٹریسٹکس کو دیکھتے ہوئے یہ تو میرے سارے دوستوں کو بچے چھوڑتے ہیں فخر سے آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں میرے سے بھی زیادہ سست لوگ یہاں دنیا میں موجود ہیں جانور جو القباد دی رہتے ہیں سستی کے انہیں طاپ پہ آگئے ہیں اور ریسرچرز نے ان کو یہ اعزاز دے دیا کہ یہ دنیا کا سب سے سسترین جانور ہے بیسے نوملی دیکھا تھا انسان کھانے کے لیے 6-8 6-8 گھنٹے میں بلیاں بہت زیادہ جانور ہے بہت زیادہ جانور ہے ایک دل لیتا ہے لیکن یہ بلکل اپنی طرح ایک انوکھا جانور ہے اور سلوت نام بھی اس کا سلوز دے گئے آہستہ اسی سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے اچھا آپ کہا جاتا ہے کہ انسان جانور کوئی بھی چیز اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو صرف نقصانات تو نہیں ہو سکتے تو اگر ایک طرف دیکھا جائے کہ یہ اتنا سست روی کا شکار جانور ہے اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں ریسرچ ہوئی اس کے اوپر تو دیکھا گیا اس کے جو بال ہے اس کے جسم پر جو بال ہے اس کی خال ہے وہ بہت ساری ایسی امراض جیسے بریس کینسر یعنی بڑی بڑی خطرناک امراض اس سے علاج ممکن ہے تو کوئی بھی چیز بیکار اس سے میڈیسن وغیرہ بنتی ہوگی اس کی خال وغیرہ سے علاج ممکن ہے اس پر ریسرٹ جاری ہے تحکیق خوری ہے اس کے اوپر اس پر جو فروٹ فول ڈیزرٹ نکل رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انسان کی ظاہری اپیرنس سے اس کو جج مت کیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے کام کا شخص ہو جو اب بظاہر آپ کو بستر پر پڑا کھاتا پیتا یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں تو کام ہی کوئی نہیں اس طرح دن خاندہ رہند ہیں تحرا مجھے یہ بتائیں یہ جانور پایا کہاں پہ جاتا ہے کن ممالک میں پایا جاتا ہے بالکل یہ جانور پایا جاتا ہے ہارا یعنی تروپکس کے خطے جنوبی اور وسطی جھنگلہ سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے بالکل وہاں پایا جاتا ہے اور اکثر آپ اس کو موویز میں بھی دیکھا ہوگا مزید بھی آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ کو انفرمیشن میں نے دی کبھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں کہ سلوت سے کم سست ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اتنی سستی اچھی نہیں ہوتی زندگی کے لئے اچھے کام کریں اچھا اچھا اپنا ٹائم سپین کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ آپ میں کومنٹ کرنا نہیں بھولنا زبیر کو اپریشیٹ کرنا نہیں بھولنا ہمارا ٹوٹر کا اکاونٹ اور ہمارا فیس بوک اکاونٹ ہے بنجاب سیف سیٹیز وقت ہو جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا ہم دونوں کے اجازت دیشت میں بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد